بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے اس حوالے سے مدید بات کریں گے سردار طاہر محمود سے یہ سردار طاہر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے اجی بلکل توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی ای امران خان کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب کرا دیئے گئے آسیشن گوٹ اسلامباد نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ سنا دیا جا جہا ہماندر دلاور نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں امران خان پر الزام ثابت ہوتا ہے ملزم نے جھوٹا بیانے ہلسی جمع کروایا پی ٹی ای کی طرف سے ادم پیروی پر حق کے دفاق ختم کر دیا گیا پی ٹی ای چیئرمن کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی عدالت نے امران خان کو پانچ سال کے لیے نااہل قرار دے دیا جبکہ ایک لاکھ ربے کا جرمانہ بھی آئیت کیا چیئرمن پی ٹی ای کی توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست مسترد کر دی گئی اقبل ازی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں چیئرمن پی ٹی ای ملان خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس سے متعلق سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز اور سعاد حسن عدالت میں پیش ہوئے جج ہمایہ دلاور نے اس تفسار کیا کہ کوئی پی ٹی ای کے طرف سے وکیل آیا ہے عدالت کی جانب سے دوسری بار کیس کو کال کروائے گیا جج ہمایہ دلاور نے وکیل سے مقالمہ کیا کہ امجد پرویز صاحب کچھ کہیں گے کوئی شیر ہی کہہ دیں عدالت کے کہنے پر وکیل امجد پرویز کی جانب سے شیر سنائے گیا وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلانہ تھا اسے میری جپنے رولا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا دورانے سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ کچھ مزید وقت دے دیں جج نے ریمارکس دیئے کہ فیر ٹرائل کے لیے ایک اور موقع دیتے ہیں عدالت نے سماعت میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کر دیا سیشن عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت تیسرے وقفے کے بعد شروع ہوئی جج ہمایہ دلاور کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکلا پیش ہوئے پی ٹی اے کے وکلا پیش نہ ہوئے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جج ہمایہ دلاور نے کہا کہ ساڑھے بارہ بجے میں فیصلہ سناؤں گا یاد رہے کہ عمران خان کے وقلا نے اڈیشنل سیشن جج ہمایہ دلاور پر عدم اعتماد کی درخواست دائر کی تھی عمران خان نے بھی دعویٰ کیا کہ جج ہمایہ دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ سے میرے خلاف کچھ ایسی پوسٹے کی گئیں جس سے واضح ہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تاہم وفاقی ترقیاتی ادارے ایف آئی اے نے کہا کہ چیرمن پی ٹے کے خلاف فیس بک پوسٹے جج ہمایہ دلاور کے اکاؤنٹ سے نہیں کی گئیں ایف آئی اے کی جانب سے تقنیقی تجزیاتی ریپورٹ اسلامباد ہائی پورٹ میں جمع کروا دی گئی تھی ایف آئی اے نے ریپورٹ کے مطابق مبینہ فیس بک پوسٹوں کے سکرین شارٹس کا کوئی یو آرل موجود نہیں فیس بک پر پروفائل پیج اور پوسٹ کو خود بخود ایک یو آرل دینا ہے فیس بک پوسٹوں کے شناخت پر یو آرل کے بغیر سکرین شارٹس سے ممکن نہیں جج ہمایہ دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ سے کی گئی تمام پوسٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ریپورٹ کے مطابق جج ہمایہ دلاور کے اکاؤنٹ سے مذکورت تیر پوسٹوں میں سے ایک بھی موجود نہیں ہمایہ دلاور کے نام سے اکاؤنٹ کا بقاعدہ یو آرل تمیر موجود ہے ہمایہ دلاور کا اکاؤنٹ دو ہزار چودہ میں بنا جس پر ذاتی پوسٹیں موجود ہیں ریپورٹ کے مدن کے مطابق ایف آئی ایو اسلامت ہائی کورٹ میں سے تین سکرین شارٹس بجوائے گئے مبینہ سکرین شارٹس میں سے دو اکیس جولائی دو ہزار چودہ جبکہ ایک یکم مارچ دو ہزار چودہ کا تھا جی بہت شکریہ سردارتہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا